جدہ ان کو ایک روز جب وہ کولو پر کام کر رہا ہوتا ہے ناکامیوں کے باعث ہر طرف سے مار کے باعث جب وہ کھیت جوتے ہیں تو رات ہی رات میں مدیانی آ کر ان کے کھیتوں کو برباد کر دیتے ہیں تو ایک روز وہ تھکا ہرا پھر کوشش کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے قبیلے کے لیے اپنے خاندان کے لیے کر باؤں لیکن اتنے میں خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوتا ہے اور بیان کرتا ہے اے زبردستورما خداوند تیرے ساتھ ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اگر میں زبردستورما ہوں اور خداوند بھی میرے ساتھ ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر یہ سب حادثے ہم پر کیوں گزرے اور پھر وہ خداوند کے اجائب کام جن کا ذکر ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے وہ کہاں گے یعنی مصر میں جو عجیب کام خداوند ان کی وجہ سے وقوع پذیر لاتا تھا تو وہ حیران ہوتا ہے بائبل میں آگے لکھا ہے کہ خداوند نے اس پر نگاہ کی اور اس کو کہا تو اپنے اسی زور میں جا اور تو فتح کر آج خداوند کا کلام آپ کو اور مجھے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اسی زور میں کیسے زور میں جس میں ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں ہم ریجیکٹڈ ہیں ہماری کوئی داد رسائی نہیں ہو رہی اسی زور میں خداوند آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے خداوند آپ کے ذریعہ سے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے خداوند آپ کے تمام دکھوں پریشانیوں میں سے آپ کو لے کر کے آپ کو آزاد رہاگ کرنا چاہتا ہے میرے عزیزو آئیے جداؤن کی طرح ہم بھی خداوند کی آواز سنے اے زبردست سورما خداوند تیرے ساتھ ہے God bless you all